ڈینیوز کا ڈیجٹل پلیٹ فارم پر آپ کا سواگت ہے اور آپ کا ساتھ میں ہوں آپ کا خوست راجیو شرما آپ نے لوگوں کو خوش ہوتے ہوئے کسی نہ کسی وجہ سے تو ضرور دیکھا ہوگا لیکن آسکر جیتنے سے ہاتھیوں کی خوشی پڑ گئی ہے یہ آپ ابھی سن رہے ہوں گے کیونکہ بھارت کی فلم شورٹ فلم ڈاکیمنٹری جی ہاں ڈا ایلیفنٹ ویسپررس نے آسکر ایوارڈ بہترین شورٹ فلم کٹیگری میں جیتا ہوا ہے بیسٹ شورٹ فلم کٹیگری میں جیت لیا ہے اور اس فلم میں ایلیفنٹ ویسپررس میں دو ہاتھیوں کا استعمال کیا گیا ہے ہاتھی رگو اور ہاتھی امو کا جہاں اب اس کے بعد ان ہاتھیوں کی خوشی بڑ گئی ہے خوشی کیوں بڑ گئی ہے تمیلناڈو کے کپوریڈا ہاتھی شورٹ میں دونوں کے دونوں ہاتھی ہیں اور جیسے ہی آسکر جیتنے کی خبر ملی اور پتا چلا کہ یہ دو لو ہاتھی اس میں شامل تھے تو پریٹکوں کی یہاں پر لائن لگ گئی کوئی پریٹک انہیں گنے کھلا رہا ہے تو کوئی پریٹک انہیں دوسری چیزیں آفر کر رہا ہے یہاں پر اچانک لوگوں کی بھیڑ بڑ گئی ہے اور لوگ پہنچ رہے ہیں جاننے کے لیے ان ہاتھیوں کی کہانی کو جس کو کی سیلور سکرین پر آسکر کی جوری نے دیکھا اور اس نے مانا کہ یہ بیسٹ شورٹ فلم ڈاکیمنٹری ہی ہے اور اس میں کام کرنے والے کردار امو اور رگو ان کی بھی خوشی کا ٹھکانہ بڑھنا سوا بھاوک تھا ان کے مہاواتوں کی بھی خوشی کا ٹھکانہ بڑھنا سوا بھاوک تھا تو آسکر نے اتنی دور خوشیاں بڑھائی ان بے زبانوں کی اور اس کے چلتے جو پریٹک بڑھے انہوں نے اس شویر کی اس ہاتھی شویر کی جو آئے ہے اسے بھی بڑھا دیا تو کئی طرح کی خوشیاں بڑھیں ہیں اس خوشیوں میں پورا دیش شامل ہے بھارتی فلموں نے آسکر میں اتحاس رچا ہے ایک شروعات ہے آگے جاتے جاتے بھارت اور بہترین کرے گا لیکن شروعات کا جو پھل ہے وہ ہاتھیوں کو تو میٹھا ہی مل رہا ہے پھلال اس ویڈیو میں اتنا ہی ہے نمسکار